دیکھئے کرناٹا کے جو لوگ ہیں جو کرناٹا کا ووٹر ہے اس نے آج پورے ملک کو ایک روشنی کی کرنہ نظر آ رہی ہے وہاں سے جہاں پر بی جے پی نے حضب معمول جیسے وہ ان کی روٹین لی جو ان کی عادت رہی ہے ہمیشہ بہت کوشش کی سیچویشن کو کمیونلائز کرنے کی یہاں تک کہ انہوں نے بجرنگ بلی کو بھی بیچ میں لائے مذہب کو بیچ میں لائے ہندو مسلمان لائے پرائیم نیسٹر نے بھی اس میں بہت ہی جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا سیچویشن کو زیادہ سے زیادہ ریلیجس لائنز پر لینے کی مگر اس کے باوچود جس طرح سے وہاں کے لوگوں نے جو اس کو درکنار کر کے ڈیولپمنٹ کے مدے پہ جو کانگرس نے چلایا چاہے راہل گاندی نے چلایا چاہے پرینکا گاندی یا باقی ہے جو انہوں نے ڈیولپمنٹ ایمپلائیمنٹ کے اوپر ویل فیر سکیمز کے اوپر جو انہوں نے اپنا نیریٹیو رکھا اور اس کو لوگوں نے ووٹ دیا یہ میں سمجھتی ہوں ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اگلے سال پورے ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں اور جو ملک کے حالات ہیں دن بر دن جو ہے ملک کے جو جمہوری قدریں ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں بائی چارہ جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے آج کرناٹک سے ایک اچھی امید کی کرن نظر آ رہی ہے اور میں امید کرتی ہوں کی اسی طرح جو ہے باقی ملک کے لوگ بھی کومینل پالٹکس کو ریجک کر کے ترقی کے لیے اور ملک کی پروسپیریٹی کے لیے ووٹ دیں گے میں کہتے ہیں ایک شروع بات ہوئی ہے اب کئی جگہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کو لوگوں نے در کنار کر کے مذہب کے اس میں بہگے مگر یہاں کرناٹک نے بہت ہی اچھی جو ہے ایک مسیج دیا ہے ایک پیغام دیا ہے کہ ہمیں ہندو مسلم جگڑے میں نہیں پڑھنا ہے ہمیں بگوانوں کے نام کی اوپر ووٹ نہیں دینے بلکہ جو بے روزگاری ہے مہنگائی ہے جو دوسرے مدے ہیں ترقی اس کے نام پر ووٹ دینا ہے